تو حال ہے کہ جب عزرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو مسلمانوں پر حکومت کریں گے یا امام مہدی علیہ السلام کہ جب وہ خلیفہ راشد ہیں بخاری مسلم دورہ میں حدیث ہے کہ تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے گھنزیر کو قتل کر دیں گے سلیب کو توڑ دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے ہر طرف مال کی ریل پیل ہوگی اور امام تم میں سے ہوگا تو اسی طریقے سے صحیح مسلم میں تو بڑی تفصیل ہے کہ وہ دجال کو قتل کریں گے اور پھر نماز کا وقت ہو چکے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے سہارے دمشق کے مرار کے اوپر اتریں گے دو زرد رنگ کی چادروں میں اور وہ امام مہدی مہدی کے الفاظ نہیں مسلمانوں کا جو امیر ہے یعنی مہدی ہوں گے یقینت وہ ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں تم نماز پڑھاؤ کیونکہ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے تم میں سے ایک دوسرے کا امام ہوتا ہے تو عیسیٰ بن مریم ان کے بیچے نماز پڑھیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر امام مہدی جو ہیں وہ ان کے اسسٹنٹ کے طور پر ہوں گے بس وہ ایک نماز پڑھائیں گے حضرت امام مہدی اس کے بعد لیڈرشپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی اور ظاہر ہے کہ یہ تو اگریڈ اپان مسئلہ ہے اس حوالے سے یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ ایک شخص جو پیغمبر بھی ہو اگرچہ وہ امتی بن کے آیا ہے اس کی موجودگی میں کوئی غیرے پیغمبر جو ہے وہ اس کو لیڈ کرے ایک آد واقعہ تو ہو سکتا ہے وہ تو ہمارے نبیل اسلام کے کیس میں بھی ہوا ہے نا صحیح مسلم حدیث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو نا ان کی تشریف آوری اس امت کے امام کی حیثیت سے نہیں ہے وہ امت کے امام کی حیثیت سے نہیں آرہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے نا تو کہا جائے گا یا روح اللہ تعال تقدم تسلی بنا اے روح اللہ اللہ نے قرآن میں کہا نا وہ روح ہے اللہ کی دیوی خاص روح ہے پاک روح ایسی کے نطفہ نہیں نا سپرم نہیں کہا آئے نا آپ نماز پڑھائیں ہماری سبحان اللہ اور غالباً وہ روایات سے پتا جلتا ہے فجر کا وقت ہوگا دجال پیک پر ہوگا اس ٹائم تو اس سے جنگ چھڑی ہوگی تو مسلمان جو نا اس وقت کٹ کھا رہے ہوں گے بیسیکلی اللہ معافی دے بہرحال بڑا شدید فتنہ جی اور وہ دعویٰ بھی مسیحیت کا کرتا ہے تو پھر اس دعویٰ کا توڑ بھی مسیحی کرے گا نا انٹی مسیح ہے وہ تو مسیح ہی اس کا انٹی لے کر آئے گا صحیح والا جو ہوا نا کوئی ویپمن اس کے لئے تو کہا لا انبعضکم علی بعض امرائی امراؤ تکھرمت اللہ هادہ الامہ یہ تو اللہ نے اس امت کو کرام دیا میں عیسیٰ ابن مریم نہیں مامت کرواؤں گا عیسیٰ ابن مریم نہیں نماز پڑھائے گا یہ شرف اس امت کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کا ہے وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں بنی اسرائیل کے رسول ہیں ان کی امامت بنی اسرائیل کے لئے ہے انہوں نے بنی اسرائیل کے لئے ڈنڈا لے کے آ رہے ہیں مسیح تجال کے فالورز بھی یہودی ہیں ان کے لئے ڈنڈا لے کر آ رہے ہیں اور خنزی اور صلیب کو توڑنے کے لئے وہ آ رہے ہیں اور کہیں گے میں اپنے کام کے لئے آیا ہوں تم لیڈ کرو میں تمہارے پیچھے ہوں اللہ اکبر کہ اس امت کا ایک عام امام جو ہوگا دیکھیں عام امام سے مراد وہ غیر نبی ہے نا امام مہدی امیر کہا ان کو یہاں پہ جو اسی حدیث میں مہدی کہہ دیا امام کہہ دیا لیڈر کہہ دیا خلیفات المسلمین کہہ دیا ہے اور ذریعیت فاطمہ سے ہیں وہ رسول اللہ کی اولاد سے اسے یہ بھی پتا چلا رسول اللہ کی اولاد کا کتنا بڑا مقام ہے یہ بدبخت ناسبی لوگ جو رسول اللہ کی اولاد کے خلاف کیڑے نکالتے ہیں بغض کرتے ہیں اور وہ بھی بدبخت جو صحابہ کو لانت کر کے رسول اللہ کی اولاد کی تعریف کرتے ہیں یہ کوئی محبت نہیں ہے اس سے لڑائی چھڑتی ہے جانو رسول اللہ کی اولاد کا مقام سارے ان کی محبت اور پیار پر ہی کٹھے ہو جاؤ دیکھو گے کہ تم کے صحابہ بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں صحابہ بھی رسول اللہ کے اہلِ بیعت کے خادموں میں اسیلیہ السلام کی نبوت ہمیں یاد نہ وَرَسُولَنْ اِلَا بَنِي اسرائیل اور اسیلیہ انہوں نے بنی اسرائیل کا ہی پھڑے سیٹ کرنے ہیں بنی اسرائیل کا ہی تو جھگڑا ہے ایک کہتے ہیں ان کو جادو کرنا عزباللہ قذاب بولتے ہیں استغلاللہ جھوٹا نبی بولتے ہیں اور ایک کہتے ہیں نہیں یار نبی چھوڑو وہ تو نبی ایسے ہی آپ کے سمجھا رہا تھا وہ تو خدا تھا ہمیں تو سمجھ بات نہیں تو ان دونوں کا ڈسپیوٹ مسلمان تھگیں کر کر کے مسلمانوں کی تو نہیں چلنی نا ان دی اینڈ پھر وہ ہی بندہ آئے گا جس کے اوپر ڈسپیوٹ ہوگا فرض کریں میں لوگ سمجھیں کہ میں مرا ہوں اور لوگ میرے پہ پھڑا ڈال کے بیٹھے ہوں کہ نہیں جی وہ یہ تھا وہ یہ تھا وہ فلان تھا وہ تو کرکٹر تھا وہ امام مسجد نہیں تھا کوئی کہ نہیں وہ جو تھا وہ ادھر لیکچرار تھا انیورسٹی میں وہ کب تھا امام کو کہ نہیں نہیں وہ امام تھا یہ باقی سارے کام اس کے پارٹ ٹائم تھے تو پھڑے ڈال کے بیٹھے ہوں تو میں خود ہی آ جاؤں پائی میں مرے آ نہیں میں زندہ ہوں میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ میں ان تینوں شعبوں میں کام کرتا تھا امامت الحمدللہ اس میں زیادہ کام کیا ادھر پڑھائی میں بھی کام تھا ادھر بھی تھا تو کیا فرق پڑتا بھئی تین جابز تھی میری تین رولز تھے میری تین ڈیوٹیز تھی میری الحمدللہ پڑھنے پڑھانے کی بھی تھی اور لیڈ کرنے کی بھی تھی دنیا میں کسی دین مذہب کے چلنے والے کون ہیں عیسائی ہیں تھری بلین پلس بتائیں آپ ذرا تو پھر آنا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پھڑا سال ہونا ہی ہونا ہے تو یہ ٹاسک ہے رسول اللہ بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ آیت بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے یاد رکھنا ہے اور ابھی بھی انہوں نے اس وقت بچ گئے انہوں نے اس وقت جان چھوڑا لی مگر وہ جان چھوٹی نہیں آ کے عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو پکڑنا ہے کہ میں اللہ کی تمہیں آخری وارننگ تھا اب بھی ہوں اور اب تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگئے ہیں اب نہیں تم بچتے توبہ کر لو کلمہ پڑھ لو جنہوں نے نہیں پڑھنا ہوں تو جنگے کرنی ہوں پھر مارے جانا ہے نا عوض بلہ